السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزید میں ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ خانپور ڈیم کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملنے والی ہے جو لوگ پہلے ہی اس جگہ کے بارے میں جانتے ہوں گے وہ اور مزید اچھا اس کے بارے میں بتا بھی سکیں گے کومنٹ سیکشن میں لازمی اور اگر جو نہیں کہے ہوئے تو ان کو بہت زیادہ انفرمیشن یہاں سے ملنے والی ہے سو بیسی کے لئے آپ اگر پنڈی سے یا اسلام آباز سے ٹیکسلا جاتے ہیں تو ٹیکسلا جاتے وقت راستے میں آپ کو وہاں پر بورڈز نظر آئیں گے جو کہ ایک پیپلا جگہ ہے اور ایک جولیا تو میں آپ کے ساتھ آج ان دونوں کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے والی ہوں ہم جو یہاں پر فرائیڈے کے دے کو پہنچے تھے تو کافی مطلب موسم بھی اچھا تھا ہر لحاظ سے تو بیسی کے لئے جو پیپلا جو ہے پیپلا جگہ کا نام ہے اور یہ بدش اسٹیبلشٹ ایریا ہے جس کا نام جو یہاں پر پیپل کے درخ موجود ہونے کی وجہ سے رکھا گیا تھا اور یہاں پر بدھمت کے جو اثاریں وہ نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی منفرد اور اٹریکٹو پلیس ہے ٹوریزم کے لئے اور یہ جولیا اور موڑا مورادوں کی پہاڑیوں کے خوبصورت سا ایک ویو آپ کو ملتا ہے بڑی تھنڈی تھنڈی سی جگہ لگتی ہے اور یہ میں نے اس کی جو پوری ہسٹری ہے وہ یہاں پر انہوں نے آلرےڈی لکھ کر لگائی ہوئی ہے تو میں نے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے تو اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو زوم کر کے یا سکرین شورٹ لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں جگہ پر پہنچ چکے ہیں جو کہ جولیا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹی سی شاپ ہے اگر آپ پانی لینا چاہیں کیونکہ کافی آپ کو پیتل جل کے اوپر جانا ہے بہت زیادہ راستہ ہے سٹیرز بنی ہوئی ہیں پہایدہ لیکن آپ کو پیاس لازمی لگ سکتی ہے اور یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ ویدر کیسا اگر سردی ہیں تو آپ کو اتنا پتا نہیں چلے گا لیکن اگر آپ گرمیوں کے محصم میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو کافی پیاس لگ سکتی ہے تو آپ نے چیز کا خیال رکھنا کہ آپ کے ساتھ پانی کی بوٹل ہونی چاہیے اور آپ نے پراپر شوز سپیشلی پہنے ہوئے ہو جوگر سٹائیو یا کوئی بھی ایسے شوز جو آپ کو کمفرٹیبل ہو چلنے پر آپ کے لیے کافی آسانی ہو سو یہ مین راستہ ہے سارا آپ اس کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا پورا گرین ری ہے اور سٹیرز پراپر بنی ہوئی ہیں سائیڈز پر گریل لگی ہوئی ہیں جانے کے لیے بہت آسانی ہے اور آپ آسانی سے یہ جو ہے مطلب راستہ اس کا بنا ہوئے آپ جا سکتے ہیں اور یہ راستہ میں ایک چھوٹی سی نہر سی بھی آتی ہے بہت اچھا مطلب اس کے اندر اگر ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے اگر اس کی ہائیٹ جو ہے وہ فائے سکس فوڈ پیٹ ہے تو میبی وہ ایزیلی یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنا گہرا پانی نہیں ہے اور ٹھنڈا پانی ہے پاپسی پر ہم نے اس کو دیکھا تھا اس جگہ سے گزرے تھے ہم لوگ تو باٹی جو ہے بڑا ہی کمفرٹیبل سا راستہ ہے لیکن یہ کہ سٹیئرز بہت زیادہ چلنی پڑتی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایجٹ پیپل جا رہے ہیں بزرگ ٹائپ تو ان کے لیے تو آپ ان کو نہ لی کر جائیں زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ وہ تھک سکتے ہیں لیکن اگر ینگ پیپل آپ لوگ ہیں تو آپ ضرور جائیں دیکھیں انجوائی کریں یہ پورا اس کا میپ بھی بنا ہوا ہے اس کے بارے میں پوری انفرمیشن یہاں پر بھوٹ پر بنی ہوئی ہے کہ کیا کیا اس کے اندر تھا کیا خان کائی تھی کہاں سے راستہ تھا کہاں یونیورسٹی تھی کہاں بھوڑچی خانہ تھا اچھا ٹکٹ کا جو یہاں پر سلسلہ وہ ایسا ہے کہ جو فورنرز آتے ہیں ان کے لیے 500 ہے اور جو لوکل پبلک ہے ان کے لیے 50 روپیز ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 20 روپیز رکھا گیا ہے ٹکٹ اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں تو آپ 20 روپیز میں آ کر اس پوری پلیس کا وزٹ کر سکتے ہیں اور فورنرز کے لیے انہوں نے زیادہ اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ فورنرز کے لیے 500 کے لیے مائنی نہیں رکھتا اور یہ پلیس ان کے لیے کافی قابل احترام پلیس ہے تو وہ ان چیزوں کے لیے خرچ کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچ کچھاتے سو یہ بسی کے لیے جولیا کا اندر کا ایریا ہے وہ دیزم ہسٹری ہے پوری اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاتی چلوں گے جولیا جو ہے وہ کھنڈرات ایک پہاڑی کی چھوٹی پر واقع ہے اور اس کے جو مرکزی سٹوپاز ہیں وہ تقریبا 27 چھوٹے سٹوپاز ہیں اور 59 جو ہیں وہ بڑے سٹوپاز ہیں جو کہ مہاتمہ گد کی زنگی کے مناظر دکھاتے ہیں اور دو چکور حلکے ہیں جن کے ارد گرخانکائیں رہائش گاہیں ترتیب دی گئی ہیں جولیا کی شکل اور عمارت جو ہے وہ موڑا مرادوں سے ملتی جلتی ہے کافی حد تک جولیا جو ہے وہ خان کا جو ہے وہ دو منسلوں پر جو ہے وہ مشتملے ہیں یعنی کہ 28 طلبہ کے کمرے اوپر کی منسل پر اور 28 طلبہ کے کمرے جو ہے وہ نیچی سطح پر موجود تھے دو سطحوں پر موجود ہیں اور یہ پتھریلی سیڑھوں سے بنی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک اپنی محفوظ حالت میں ہیں کچھ کمروں میں بودھ کے محفوظ مجسمے بھی موجود ہیں اور ہر کمرے میں رکھنے کے لئے لمب بھی رکھے جاتے تھے اور ایک کھڑکی جو تازہ ہوا اور درتی روشنی کا ذریعہ پیش کرتی تھی کھڑکیوں کو جنگلی جانوروں سے بچانے کے لئے بیرونی کناروں پر جو ہے وہ تانگ اور اندرونی کناروں پر بڑا بنانے کے لئے ڈیزائن بھی کیا جاتا تھا اور کمروں کو پلس طور پینٹنگ سے بھی سجایا جاتا تھا یہ پوری ہسٹریز کے بارے میں یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پیجز سے بنا کر انہوں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں ان کے بارے میں ہر روم کے بارے میں کیا کیا جگہ تھی یہاں پر کیا ہوتا تھا تو یہ پوری ڈیٹیل انفرمیشن بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ پتھر ابھی تک اپنی اسی اصلی حالت میں موجود ہیں جو اس ٹائم پر بنائے گئے تھے اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آپ کو ایک بڑا طلاب بھی نظر آئے گا جو دھونے کے لئے استعمال ہوتا تھا اور ایک بہورچی خانہ تھا اس پر مسالہ پیچھنے کے لئے پتھر اچھی طرح سے محفوظ ہے ساتھ ہی دو پتھر کی چکھیاں اور اناج پیچھنے کے لئے بھی جو استعمال ہوتی تھی وہ جگہ بھی موجود ہے لیکن ابھی آپ آنی تو موجود نہیں ہے طلاب میں لیکن وہ جگہ جو ہے وہ ابھی تک پلیس وہاں پر موجودہ سیف کی گئی اور وہاں پر آٹو میں وہ لکھ کر انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ یہ طلاب والا ایریا ہے میں بات کہہ رہی تھی سیکنڈ پورشن کی تو یہ سیکنڈ پورشن اوپر یہاں سے جاتا ہے راستہ یہ ان کی سٹیٹس تھی یہاں سے جانے کی تو یہاں رومز کی الگ الگ جو ہے وہ تاریخ بتائی گئی ہے جولیا کا جو ہے دوسری صدیس وی میں تعمیر کیا گیا تھا اسی وقت جب قریبی موڑا مرادو جو کہ جولیا کے پاس ہی ہے اس کو ٹیکسلا کے ساتھ یعنی دونوں کی ہسٹری کافی ملتی چلتی ہے اور یہ چار سو پچاس عیسویں صدی میں جو ہے جو ہنس تھے ان کے حملے کے بعد تباہ ہو گیا تھا پرانا جو ٹیکسلا تھا اس کے بعد سے ان دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ جو پرانی چیزیں تھیں ان کو دوبارہ سے اپنی اقصی حالت میں تو لا نہیں سکے تو یہ جس طرح سے تھے یہ اسی طرح سے موجود ہیں اسی کے لئے آپ پرانے وقت کی ایک یونیورسٹی قدیم یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر طلبہ اپنی عبادت کرتے تھے اپنی سٹڈیز کرتے تھے اپنی تعلیمات حاصل کرتے تھے اور یہ جگہ کافی ان لوگوں کے لئے محترم اور اترام کے قابل جائے وہ سمجھ جاتی تھی تو یہ پوری اندر اس کا ایریا ہے یہاں سے اتار کر ان کو جو ہے وہ بڑے میوزیم جو ٹیکسلا میوزیم ہے وہاں پر سیف کر کے رکھ دی ہے جو ان کی نیچی نیچلی باڈی ہے جو نیچے کا لور پارٹ ہے وہ جسٹ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا جو مین پارٹ ہے وہ یہاں سے لے جا چکے ہیں جو کہ ٹیکسلا میوزیم میں آپ کو نظر آئے گا اسی سٹوپا ہے وہ ایک ایک چھوٹے وٹوئی سٹوپا سے جو ہے وہ گھرا ہوا ہے جس میں مذہبی آئیکینوگرافی ہوئی بھی ہے حالکہ کچھ خیال ہے کہ کچھ وٹوئی سٹوپا در حقیقت قابل اعترام رہبوں کے مقبرے کے طور پر بنائے گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ ماتما بودھ بحیثیت مسیحہ ہیلنگ بودھ کے طور پر ان کو کہا جاتا ہے ان کی ناف میں جو سراخ ہے اسے وٹوئی سٹوپا میں اس کو شفا بخش بودھ کہلایا جاتا ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ ان کی اس میں جو آپ ہول دیکھ رہے ہیں وہاں پر انگلی رکھتے ہیں ناف میں ڈالتے ہیں اور مختلف بیماریوں کے علاج کے لئے دعا کرتے ہیں اس کو یعنی وہ شفا بخش مانتے ہیں مجسمے کے نیچے جو ہے محفوظ پانچوے صدی کے جو نویس نیگار ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کافی محترم اور کافی متقبر بودھ جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں پوری پلیس کافی کافیزٹ کریں تو آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے اور آپ کو حیرانگی بھی ہوگی کہ اس ٹائم پر یہ چیزیں جو بنائی گئی تھیں آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور اتنی نفاثت سے اتنی کاری گری سے یہ چیز سے نقش کی گئی ہے کہ ابھی تک اس کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بلکل آج ہی بنایا گیا ہو لیکن اتنا وقت گزرنے کے ساتھ ابھی تک بلکل ایسا لگتا ہے کہ ابھی کے ابھی یہ بنا ہوا ہے اور اتنی خوبصورتی سے یہ تعمیر کی گئے ہیں آپ کو ہر ایک چیز اتنی پلین اور اتنی کٹ مطلب آپ کو اتنے کلیر نظر آئیں گے اس کے اندر اگر میل کا مجسمہ تو وہ بھی کلیر ہے اور اگر فی میل کا مجسمہ منا ہوا ہے تو وہ بھی بہت اچھے سے کلیر ہے اور اتنی خوبصورت اور نفاثت سے یہ بنایا گئے ہیں کہ انسان جو ہے اکل دنگ دے جاتی ہے کہ کتنی یہ مہارت تھی اس ٹائم پہ یہ بھی لوگوں کے ہاتھوں میں جبکہ اس ٹائم پہ نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ ہی کوئی مشینری تھی لیکن اتنا خوبصورت ورک جو یہاں پر آپ کو ملتا ہے آپ آپ یقین ہی کریں گے کہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست آپ ضرور اس جگہ کا وزٹ کریں اور اپنی رائے میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کوئی پلیس کیسی لگی ہے اگر آپ نے یہاں پہلے وزٹ کیا ہوئے تو اپنے جو ہیں قیمتی رائے جو آپ اس بارے میں جانتے ہیں اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں وہ ضرور شیئر کریں بہت ایک پرسکون سی جگہ ہے خاموشی سی ہے لیکن بہت ہی زبردست آپ کو یہاں کا انوارمنٹ نظر آتا ہے اور کتنی ہسٹوریکل پلیس آپ کو ملتی ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی انجوائی کریں گے آپ یہاں آ کر بس اپنے ساتھ یہاں پر پانی لازمی رکھ لیں پینے کے لیے اور اگر آپ بھوگ بھی لگ جاتی ہے تو اپنے ساتھ سناکس چھوٹے چیزیں چیزیں کیونکہ یہاں اوپر کوئی شاپ نہیں بنی ہوئی آپ کو کھانے کو کچھ یہاں پر نہیں ملے گا آپ کو یہ پلیس دیکھنے کو ملے گی تو اپنے ساتھ کھانے پینے ساتھ لے آئیں تو زیادہ بیس ٹرائے گا اگر آپ کو پیاس لگ جہشے دید اور پانی پینا چاہے تو پانی گلاس بھی نہیں ملے گا اپنی چیزوں کا خاص خیال آپ نے خود رکھ رکھ جو ہیں وہ تھائیلنڈ یا چائنیز کلچر کے لیے کافی زیادہ قابل احترام ہے بگز وہ لوگ اس جگہ کو اپنی عبادت گا کے طور پر یوز کرتے ہیں تو اگر ان کے لئے یہاں پر فیسلیٹیز کے حوالے سے بھی انتظام ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اگر آئیں تو یہاں اچھا امیج پاکستانی کلچر کا لے بھی جائے اپنے ساتھ بات یہاں پر کوئی زیادہ غور فکر نہیں کی گئی جس انو ٹکٹ تو رکھ لیا ہے لیکن یہاں پر فیسلیٹیز کوئی اچھے کومنٹس کرنے اور ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا اگر آپ بہت زیادہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چانل کا وزیٹ ضرور کرتے رہا کریں میں آپ ساتھ نیو چیزیں شیئر کرنے پوری پوری کوشش کروں گی کوئی کیوری ہو کوئی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کافی اچھا یہاں پر آ کر انجوائے کر سکتے اپنی پکڈک ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور انفرمیشن بھی آپ اچھی خاصی یہاں سے مل سکتی ہے پاکستان کافی خوبصورت ملک ہے اس ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسی ملک